بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کرنا بدو ایہا کرنا سہین میں اس وقت پاکستان کی ساری قوم سے اور یہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں اور یہ فارم فورٹی سیون کی حکومتوں سے اور پاکستان کے تمام اداروں سے مخاطب ہوں میرے پاکستانیوں آج ایسا وقت آ چکا ہے کہ اس ملک کے اندر پہلے ہماری عزتوں کو پامال کیا گیا ہماری چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا ہم نے ذرف کے ساتھ ذرف دکھاتے ہوئے اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے پاکستان کے لیے اوف تک نہیں کیا لیکن آج وہ وقت آ چکا ہے ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ اس ملک کے اندر اب ہم پر یہ گولیاں برسا رہے ہیں آج ہمارے دو کارکونوں کو گولیاں ماری گئیں تیسرے کارکونوں کو گولی لگی اس سے پتہ نہیں چل رہا سٹریٹ شیل مار کے پچاس زیادہ کارکونوں ہمارے زخمی ہیں ہر تین کلومیٹر پہ پنجاب کی انٹری سے شروع ہوئے اور ہر تین کلومیٹر پہ شیل پہ شیلیاں مارتے رہے گولیاں برساتے رہے سٹن گرنیٹ پھیک جرے یہ پاکستان ہمارا ہے یہ پنجاب بھی ہمارا ہے سیند بھی ہمارا ہے بلدستان بھی ہمارا ہے بخترخواہ بھی ہمارا ہے کشمیر بھی ہمارا ہے بلدستان بھی ہمارا ہے میں پورے پاکستان کو مبارک بات دیتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں اپنی آدھی کے لیے آج کے دن پنڈی ڈیویجن کی عوام کو اور بختورخواہ کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ یہ پیغان دے رہا ہوں کہ آج کئی کئی پولیس والے آج ہمارے ہتے چڑھے ہم پہ ظلم کرنے کے بعد اور میں نے ان کو ریسکیو کیا کیونکہ مجھے اور ہمارے لوگوں کو ان کی فیملی سے خیال تھا ان کے بچوں کا ان کے گھر والوں کا خیال تھا پنجاب پولیس کے ہونوں جوانوں اگر تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو ضرور یہ بیان دینا کہ تم پھنس گئے تھے اور اس کے بعد تمہیں آم نے چھوڑ دیا وہ ظلم کے موجود جو تم کرتے رہے اس کے بعد اب یہ بھی سلو سارے اگر کوئی گولی برسائے گا اس پہ گولی برسائے جائے گی تم ایک گولی چلاوگے ہم دس چلائیں گے تم ایک ٹیئر گیس ماروگے ہم دس باریں گے تم ایک لٹھی ماروگے ہم دس باریں گے پختون خواہ کے لوگوں سلو تمام قبائل کے لوگ ہماری پانٹی میں ہیں تمام قبائل اپنے جھرگے کرو اور یہ فیصلہ کرو کہ آج کوئی اور ہے تو کل تم بھی ہو سکتے ہو سم متحدوں کے اکٹے ہو جاؤ اس کے بعد ہم اگر جائیں گے اور کوئی یہ سمجھتا ہے یہ پجاب ہمارا ہے اور کوئی یہ سمجھتا ہے پجاب کی ہوا ہمارے ساتھ ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں بارے گا تو پھر مرنے کے لئے تیار رہے یہ میرا واضح پیغام ہے اور یہ دھنکی نہیں ہے یہ اصلاح کی آخری ورنگ ہے میں اعلان کر رہا ہوں یہاں پر پاکستان کے تمام اداروں کو کہ اگر آپ اپنی قوم کی آواز نہیں سن سکتے اپنی قوم کی رائے کی عزت نہیں کر سکتے تو سائٹ پہ ہو جائیں عوام کو فیصلے عوام میں کرنے دیں سیاسی فیصلے سیاسی فکروں کو کرنے دیں بیٹ پہ نہ آئیں اور پھر دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے میں بقیدہ طور پہ آج انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں کیونکہ انقلاب کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے اس وقت پمالی کے بعد چاندروں چار دیواری پمالی کے بعد اپنا ذر ثابت کر دیا ہم نے اب بس ہو گئی ہے کوئی گولی چلائے گا تو گولی کھائے گا پھر دیکھ لیں گے اللہ نے ایک زندگی دیئے اس کے ہاتھ دے کسی کتنی لکھی ہے وہ فیصلہ اس نے کر رہا ہے ہم سب کا بہت شکریہ